نمشکار دوستو ویلکم بیک ٹو دی چینلی اور پہاڑی بردرز اوفیشل چینلی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں دوستو پیرا لیمپک شروع ہونے والا ہے اور ہم لوگوں نے پیرس اولیمپک ٹوینڈ ٹوینڈی فور کو بہت دلچسپ طریقے سے دکھایا تھا ہر ایک میچ ہر ایک اتلیٹ کو سپورٹ کیا تھا اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم لوگ ہر ایک پیرا اتلیٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں ان کے سپورٹ کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دیں اور ہم آپ کو پیرس اولیمپک سے بھی بہتر دکھائیں پیرا لیمپک تو یہی ہماری کوشش ہے اور اسی کے لئے آج یہ ویڈیو بننے والی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر کون کون سے کھلاڑی بھارت کے لئے پہلے بھی میڈل آ چکے ہیں یعنی کی ٹوکیو میں جو پیرا لیمپک ہوا تھا اس میں ہمارے کون کون سے کھلاڑی میڈل آ چکے ہیں تو انیس ٹوٹل میڈل آئے تھے اور کون کون تھے وہ میڈلسٹ ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کون سا ایونٹ تھا کون سے پلیئر لائے یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو تو سب سے پہلے نائنٹین انڈین میڈلسٹ اور ایر رسپیکٹیو ایونٹس آونی لکھیڑا گولڈ ان وومنز ٹین میٹر ایر رائیفل سٹینڈنگ ایس ایچ ون کیٹیگری اس کے بعد سین کھلاڑی برانز ان وومنز فیفٹی میٹر رائیفل تھری پوزیشن ایس ایچ ون اور اس ٹائم پہ ہر کسی کے موہ پہ ایک ہی نام تھا اب نہیں لکھیرا اب نہیں لکھیرا تو ہمارے پیرا لیمپینز آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایک کھلاڑی دو دو میڈل لارہا ہے جیسے منو بھا کر لائیں تھی اس بار اگر آپ کبھی بھی ایف دیکھتے ہو تو آپ سمجھ جانا فیلڈ ایونٹ کی بات ہو رہی ہے مریع پن تھانگ ویلو یہاں پر گولڈ ان مینز ہائی جمٹ ٹی فورٹی ٹو کیٹیگری ٹھیک ہے نیکس بات کرے دوستو اگر آپ کبھی بھی دیکھتے ہو ٹی تو سمجھ جانا ٹریک ایونٹ کی بات ہو رہی ہے منیش نروال گولڈ ان مینز ففٹی میٹر پسٹل ایس ایچ ون ایس ایچ ون مطلب سمجھ جانا شوٹنگ کی بات ہو رہی ہے پراموڈ بھغت کی طرف چلتے ہیں دوستو ہمارے پراموڈ بھغت ان پر تھوڑا سا ایشو بھی ہو گیا ہے کہ وہ اس بار نہیں کھیلیں گے اٹھارہ مہینے کا آئیگس بین بین لگ چکا ہے پراموڈ جی کے اوپر وہ کیس چلی رہا تھا پراموڈ بھغت گولڈ ان مینز سنگلز بیڈمینٹن ایس ایل 3 کیٹیگری کیا بات پلک کولی کی بات کرے گولڈ ان مینز سنگلز بیڈمینٹن ایس ایل 3 کیٹیگری پھر سندر سنگھ گرجر گولڈ ان مینز جابرن تھو ایف فورٹی سیکس یعنی کی فیلڈ ایونٹ دیپا ملک سیلور ان وومنز شوٹ پٹ ایف ففٹی تھری دیویندر ججاریہ کی بات کرے تو انہوں نے سیلور میڈل بھارت کو دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہو ہمارے پیرا اتلیٹس کتنی محنت کرتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لئے اور دیویندر ججاریہ سیلور منز جابرن کرم جیوت کور سیلور ان وومنز شوٹ پٹ ایف فورٹی ون تو ہماری دیش کی بیٹیاں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑیں گی بھارت کے لئے میڈل لانے کا ہر ایک موقع کو بلکل افسر کی طرح لیں گی اور آگے بڑھیں گی بھارت کے لئے میڈل لائیں گی اس بار کتنے میڈل پار جائیں گے دوستو یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے میرے کو تو لگ رہا ہے اس بار پچیس پار ہوگا آپ لوگ کیا لگتا ہے شرط بھائی کی بات کرے تو سیلور ان وومنز ہائی جمپ ٹی فورٹی ٹو کٹیگری روہٹ شرما سیلور ان وومنز ڈسکس تھرو ایف ففٹی ٹو کٹیگری گرو چلنے سنگ سیلور ان وومنز شوٹ پوٹ ایف ففٹی ٹری منود سرکار کی بات کرے تو برانز ان وومنز سنگلز بیڈمنٹن ایسل فور کٹیگری سوہاس یتھی راج بھائی ان کی جتنی دعریف کر اتنا کم ہے یہ گولڈ میڈل کنٹینڈر ہیں بڑ پچھلی بار ان کے ساتھ تھوڑا سا آئی گیس فرانس کا وہ کھلاڑی تھا بہت ہی زیادہ ڈسٹرپ کر رہے تھے گیم کو بار بار بیچ میں روک کے اس وجہ سے سوہاس جی کا سلور آیا ورنہ وہ گولڈ میڈل کنٹینڈر تھے سلور ان منز سنگلز بیڈمنٹن ایسل فور کٹیگری نشات کمار کی بات کرے تو سلور ان منز ہائی جمٹ ٹی فورٹی سیون کمار اول بریم کمار برانز ان منز جیولن تھرو ٹی فٹی سیون ویکاس تھاکر کی بات کرے تو برانز ان منز ویٹ لفٹنگ سیونٹی تری کیجی تو دوستو ویٹ لفٹنگ میں بھی بہت مزا آنے والا ہے ویکاس تھاکر کو جب ہم ایکشن میں دیکھیں گے سیتا ساہو کی بات کرے تو برانز ان وومنز جیولن تھرو ایف فورٹی ٹو سو یہ ہے آپ کی پوری لسٹ کون کون سے کھلاری کب کب کیا کھیلنے والے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پر اس سے پہلے میں آپ کو سکیڈیول کی طرف لے کر چلتا ہوں دوستو سکیڈیول میں پیارالیمک سکیڈیول شروع ہونے والا اٹھائیس آگست سے یعنی کی سیریمنی ہوگی پھر بات کریں آٹھ آگست آٹھ آگست کو کلوزنگ سیریمنی ہوگی بلائنڈ فوٹبال شروع ہوگا ایک سے لے کر ساتھ تک چلے گا ساتھ کو فائنل ریزلٹ آ جائے گا بوشیا شروع ہوگا ٹوینڈی نائن اور اس میں دو میڈل ایونٹ رہیں گے ایک اور دو کو اور تیسرا میڈل ایونٹ پانچ کو گول بول کی بات کریں تو یہاں ٹوینڈی نائن آگست سے شروع ہو جائے گا اور لاسٹ میڈل میچ ہوگا فیفت کو پھر آگے بڑھتے ہیں پیرا آرچری دوستو پیرا آرچری شروع ہوگا ٹوینڈی نائن تھرٹی یہاں پر آپ کی شیطل دیوی بھی دیکھ جائیں گے آپ کو کھیلتے ہوئے اور بھارت کے لیے گول کے لیے کمپیٹ کریں گے تھرٹی ون وان ٹو ٹری فور نائن آف آگست سے شروع ہو جائے گا میڈل میچز ایک اور دو کو ہیں اور ٹوینڈی نائن سے لے کے سیکنڈ آف سپٹیمبر تک چلتا رہے گا پیرا کنوے دوستو چھے سے شروع ہوگا اور سات اور آٹ کو میڈل ایونٹ ہوگا پیرا سائیکلنگ روڈ یہاں پر چار ایونٹ چار میڈل میچز چار پانچ چھے سات سپٹیمبر کو شروع ہوگا پھر چلتے دوستو آگے پیرا سائیکلنگ ٹریک اس میں ٹوینڈ نائن تھرٹی تھرٹی ون اور فرسٹ آف سپٹیمبر کو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے میڈل میچز پیرا ایکوسترین یہاں پر بھی آپ کو چار دن کا ایونٹ ہے تین سے شروع ہوگا سات کو ختم ہو جائے گا پیرا جوڑو کی بات کرے تین دن کا ایونٹ پانچ کو شروع ہوگا سات کو ختم ہو جائے گا پیرا پاور لیفٹنگ ون آف مائی فیوریٹ سپورٹ یہاں پر دیکھا جائے تو چار سے لے کر آٹ چار سپٹیمبر کو شروع ہوگا آٹ سپٹیمبر کو ختم ہوگا ہر دن میڈل میچز ہوں گے پیرا روئنگ یہاں پر آپ نے پہلے پیرا سال اولمپک میں بلراج بھائی کا پرفارمنس دیکھا اب آپ کو سپورٹ کرنا ہے پیرا روئنگ کو یہ شروع ہوگا تھرٹی پھر تھرٹی فرسٹ اور ایک تاریک کو میڈل میچ پیرا سویمنگ دوستو پیرا سویمنگ آپ دیکھ لیجئے اگر آپ نے ابھی تک چندو چیمپئن نہیں دیکھی ہے تو پلیز ریکویسٹ ہے چندو چیمپئن دیکھئے پیرا سویمنگ پیرا ایتلیٹس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے تو یہاں پر ٹوئنٹی نائنٹ آف آگست سے لے کر سیونٹ آف آگست تک پیرا سویمنگ میں ہر دن میڈل ہیں پیرا ٹیبل ٹینس ٹرائل او تھون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ون ار ٹو دو دن کا ایونٹ اور میڈل میچز پیرا شوٹنگ اس میں ہماری اپنی رکھیرا آپ کو کھیلتی بھی دیکھیں گی تھرٹی سے لے کر یہ فیفت سپٹیمبر تک چلے گا تھرٹی آگست سے لے کر فیفت سپٹیمبر تک سیٹنگ والیگول آپ دیکھ سکتے ہو 29 سے لے کر 7 سپٹیمبر تک چلے گا ایسے ہی ہمارے ویلچیئر شروع ہوگا 29 سے اور ختم ہوگا 8 تاریخ ویلچیئر فینسنگ کی بات کریں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو 3 سپٹیمبر سے شروع ہوگا اور 7 سپٹیمبر تک چلے گا ہر دن میڈل میچز ویلچیئر رگبی یہاں پر آپ دیکھو گا 29 سے شروع ہوگا ایک تاریخ کو دو تاریخ کو میڈل میچ ہوگا ویلچیئر ٹینس کی بات کریں تو دوستو ویلچیئر ٹینس شروع ہوگا 30 30 آگست سے لے کر آپ کا 7 سپٹیمبر تک چلے گا تو دوستو یہ ہے آپ کا پورا اپ ڈیٹ آئی ہوب کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ میچز کتنے امپورٹنڈ ہے بھارت کے لئے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے پیار سے آپ لوگوں نے پیارس آلمپک پہاڑی پرزرس کے ساتھ دیکھا اسی جوش کے ساتھ اسی پیار کے ساتھ آپ لوگ کو پیارس آلمپک کے بعد پیار آلمپک میں سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے ایتلیٹس کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے پیار آلمپک کسی سے کم نہیں ہیں ہمارا بھارت کسی سے کم نہیں ہے اس بار ہوگا 25 پار یاد رکھنا دوستو جو سپنا ہم لوگوں کا پیارس آلمپک میں تھا میڈلز لانے کا وہ پورا نہیں ہوا بٹ اب ہمارے پیار آلمپک لائیں گے بہت سارے میڈل آپ لوگ نارے لگائیے کتنے آئیں گے کیا اس بار ہوگا 25 پار یا اس بار ہوگا 30 پار یا اس بار ہوگا 20 پار بتا دوستو اگر اس بار 20 پار بھی ہو گیا تو ہم لوگ بیٹر فارم میں ہیں کیونکہ پچھلی بار 19 میڈلز آئے تھے اس بار 20 پلس آئیں گے تو بھائی ہم لوگ خوش ہو جائیں گے تو کیسی لگی یہ ویڈیو کیسا لگا اپنے چیمپینز کے بارے میں جان کر اور اگر اب بھی تک آپ نے چندو چیمپینز مووی نہیں دیکھئے تو ضرور جائیں میں بار بار اس پچھر کا پروموشن اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بھائی آپ لوگ کنیک کر پاؤ گے آپ لوگ کنیک کر پاؤ گے اپنے پیرا اتلیت سے ان کے سٹرگل سے کیونکہ میں آپ کو جتنی بھی انفرمیشن دے دوں وہ آپ کو تھوڑی سے لگے گا کہ ہاں چلو بھائی آپ بتا رہے بتا رہے بڑا آپ مووی دیکھو گے تو اس کے ساتھ ایموشنز اس کے ہر ایک پل آپ جی پاؤ گے تو پلیز اس مووی کو ضرور دیکھیں پیرا لیمپک سے پہلے تو جائے ہن جائے بھارت بائی بائی ٹیک کیا رہے میں ایس چاہ